تو دوستو یہ رہا گیلکزی اے تھارٹی ون کا بوکس اور میں جلدی سے اس کی سیل کو بریک کر لیتا ہوں اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس بوکس میں کیا کیا کونٹنٹس موجود ہیں سیل بریک ہو چکی ہے اور میں بوکس کو نکالتا ہوں بہار سو یہ رہا بوکس کے اوپر ہی ایک چھوٹا سا بوکس دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کے اندر موجود ہے ایک بکلٹ یہ رہا اندر کا سامان جس میں موجود ہے کوک گائیڈ کوک سٹارٹ گائیڈ اور ہمیشہ کی طرح میں نہیں پڑھوں گا سائیڈ پہ کر دوں گا اس کے علاوہ اس کے بعد ہے ایک بیک کور جو کہ اچھی کھولیٹی کا ہے اور ایک بلیک سے کلر کا شیپ اس کو دیا گیا ہے کلر دیا گیا ہے جو کہ کافی اچھا فیل ہو رہا ہے ہاتھوں میں اٹھانے پہ اور ان سب کے بعد ہے یہ گیلکزی اے تھارٹی ون بھئی اب آر آجا یہ رہا وائٹ کلر ہے میں اسے سائیڈ پہ رکھ دیتا ہوں اور بوکس کے باقی کونٹینٹس دیکھتے ہیں اس کے علاوہ ہے یہ ایک چارجر سیمسنگ کا اس کے بعد ہے یہ ایک ہینٹری اور اس کے بعد ہے ایک یو ایس بی ٹائپ سی کی چارجنگ کیبن سو فائنلی یہ رہا گیلکزی اے تھارٹی ون اسے اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ فون کیسا ہے میں اسے زرہ سا مختلف انداز میں اوپن کروں گا دوستو فون ہاتھوں میں اٹھانے پہ ایک پریمیم فیل دے رہا ہے بھاگی میں اسے جلدی سے سیٹ اپ کر لیتا ہوں اور دن مزید بات کریں گے اس فون کے بارے میں اسلام علیکم اور ٹیک سٹور دیکھنے کا شکریہ دوستو میرا نامی آسین ہے اور دس ویڈیو اس بروٹ تو یو بائی میشوک ڈوٹ پی کے جہاں سے آپ اپنے پسند دیدہ کسی بھی برانڈ کا فون بائے کر سکتے ہیں اور وہ بھی ایک ڈسکاونٹ اٹھ پرائیس پوائنٹ پر اور ہم آپ کو دے رہے ہیں ایک سال کی وارنٹی ریکلیم کی سہولیات تو اگر آپ یہ فون خریدنے میں انٹرسٹڈ ہوں تو لنکس ڈسکرپشن میں ہیں یا پرسنلی میشوک ڈوٹ پی کے کو وزٹ کر کے آپ وہاں سے بائے کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو کی شروعات کروں گا اس کے بیلڈ کو لڈی سے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ ہی نوٹیفکیشن بیل پر کلک کرنے کے بعد اول کے اپشن پر لازمی کلک کیجئے گا تو دوستو سمسنگ گلیجزی اے تھارٹی ون اس وقت پاکستان میں اوفیشلی لونچ ہو چکا ہے جو کہ چار جی بی کی ریم اور ایک سو اٹھائیس جی بی کی انٹرنل سٹوریج کے ساتھ اکتالیس ہزار نو سو نینانوے روپے کا آپ کو مل جائے گا اور اب میں شروعات کرتا ہوں اس ویڈیو کی اس فون کے بیلڈ کولٹی سے بیلڈ کولٹی کی بات کی جائے تو یہاں پر فون کا بیک پلاسٹک کا بنایا گیا ہے کئی پر منشن نہیں ہے لیکن یہاں اگر اس کو ٹیپ کیا جائے بیک پر تو یہاں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ پورا کا پورا پلاسٹک کا بنایا گیا ہے اگر میں ڈیزائن کی بات کروں تو یہاں پر آپ کو ایک کلر دیکھنے کو ملتا ہے وائٹ جس پہ کر لائٹ پڑتی ہے تو یہاں پر ایک ریمبو ایفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور ایک زگزگ ٹیپ کا ڈیزائن بیس میں دیا گیا ہے نیچی کی طرف آپ کو ایک لائنز دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ اوپر کیمرے کے ساتھ والا ایریا بلکل پلین ہے اور بیک آپ کو کرو دیکھنے کو ملتی ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فونوں کو ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں تو آپ کو ایک سولیڈ گرپ دیکھنے کو ملتی ہے اور فون ہاتھوں میں اٹھانے پر ایک پریمیم فیل بھی پروائیٹ کرتا ہے اگر میں بٹنز کی بات کروں تو یہاں رائٹ سائٹ پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے پاور اون اوف کرنے کا بٹن وولیم کم اور زیادہ کرنے کا بٹن یعنی کہ آپ ایک ہی تھم سے تینوں چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر میں رائٹ سائٹ کی بات کروں تو یہاں پر ہے دیول سیم سلوٹس اور ایک مایکرو ایس ڈی کارڈ اگر بلڈ کولیٹی اور ڈیزائن کی بات کروں تو میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں جو اس کا ڈیزائن ہے اس کے اندر جو پیٹرن یوز کیا گیا ہے یا اس کی گلوگنگ ٹائپ جس کا صاف مطلب یہی نکلتا ہے کہ یہ جو اس کا ڈیزائن ہے یہ کافی یونیک لیویل پر بنایا گیا ہے تو دوستو سیم سنگ کے مین پوائنٹ کی بات کرتے ہیں یعنی کہ اس کے ڈسپلے کی ڈسپلے کی بات کی جائے تو یہاں فرنٹ پر آپ کو 6.4 انچز کا سپر ایمولیڈ ڈسپلے دیکھنے کو ملتا ہے جس کی ریزیلیوشن 1080 بی بائی 2400 پکزل سے اور پکزل ڈینسیٹی 411 پی پی آئی ہے پروڈیکشن کے لیے کورنگ گوریلا گلاس کا کونسا ورزن یوز کیا گیا ہے یا کیا بھی گیا ہے یا نہیں یہ سب کچھ مینشن نہیں ہے لہذا میں وہ نہیں بتا سکتا ابھی تک کے لیے ڈسپلے کی لک کی بات کی جائے تو یہاں سائیڈز میں بیزلز آپ کو کم دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہاں پر وہی آپ کو یو شوئپ والی ڈسپلے دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے لیے نیچے چین کی بات کی جائے تو چین یہاں پر تھوڑی سی موٹی بنائی گئی ہے اوورال لک کے معاملے میں یہاں ڈسپلے کافی خوبصورت نکل کر آتا ہے اب میں بات کرتا ہوں اس فون کے کلر کولیٹی کے بارے میں کلر کولیٹی کی بات کی جائے تو یہاں سیمسنگ کا جو ایمولیڈ ڈسپلے ہوتا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے کلر باقی چیزوں کے باقی فون کے لحاظ سے کافی اچھے ہوتے ہیں کلر آپ کو کولیٹی سیچوریشن اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے کلر آپ کو نیچرل دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور ویوینگ انگل بھی صحیح ہے کسی طرح کا کوئی جٹر وغیرہ دیکھنے کو نہیں ملتا اور اگر آپ یہاں پر ویڈیو پلے کرتے ہیں یا کسی طرح کا کوئی گیم پلے کرتے ہیں تو یہاں آپ کو کلر کولیٹی اس میں بھی اچھی دیکھنے کو ملتا ہے اور ایک نیچرل لک پروائیڈ ہوتا ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں دوستو کہ اس میں ایک اپشن دیا گیا ہے جس کا نام ہے انہ چوبیس گھنٹے چوک انہ یعنی کہ یہاں پر آپ کو اولویز اون ڈسپلے کا اپشن بھی دیکھنے کو ملتا ہے سو اوورال ڈسپلے کے معاملے میں تو نو ڈاؤٹ کہ سیمسنگ ایک اچھا ڈسپلے بناتے کیونکہ یہ خود منیفکچر کرتے ہیں اور یہاں پر ہر ایک چیز کا خیال رکھا جاتا ہے فور اپ بات کرتے ہیں اس فون کے اس پوائنٹ کے بارے میں جو سیمسنگ کی معنی جاتی ہے یعنی کہ کیمراز کی بات کر لیتے ہیں کیمراز کی بات کی جائے تو یہاں بیک پر آپ کو چار کیمراز دیکھنے کو ملتے ہیں جن میں سے 48 میگا پکزل کا ایف 2.0 کے اپرچر والا ایک وائیڈ انگل لینس ہے جو کہ ایک مین سنسر ہے اس کے بعد ہے 8 میگا پکزل کا ایف 2.2 کے اپرچر والا الٹرا وائیڈ انگل لینس جبکہ تیسرا ہے 5 میگا پکزل کا ایف 2.4 کے اپرچر والا میکرو لینس اور اگر فرنٹ سیلفی کیمراز کی بات کی جائے تو یہاں پر ہے 20 میگا پکزل کا اپرچر والا وائیڈ انگل لینس چلیں دوستو میں آپ کو پکچر سیمپل دکھانے سے پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر آپ ویڈیو ریکوڈ کر سکتے ہیں 1080p 30fps پہ دونوں ہی سیٹس سے تو اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس فون کے کیمراز سیمپل اگر میں کلر مینٹیننس کی بات کروں تو یہاں پر گلیکزی اے تھارٹی ون نے کلر کو اچھا مینٹین کیا ہے شارپنیس پہ آؤں تو پک میں شارپنیس بھی اچھی دیکھنے کو ملتی ہے ڈائنیمک رینج میں کیمرہ سینسر اچھا کام کرتا ہے جس سے پکچر میں شیڈو کلرز اور اچھی ڈیٹیلز دیکھنے کو مل جاتی ہے بوکے میں بھی صحیح پکچر آتی ہے اور بلر بھی صحیح مینج ہوتا ہے سیلفی کیمرہ کی بات کروں تو یہاں 20 میگا پکزل کا سینسر ہونے کی وجہ سے سیلفی کولیٹی اچھی آتی ہے اور سکن ٹونز بھی ٹھیک مینج کیے گئے ہیں اور یہاں پر بلر بھی آپ کو صحیح دیکھنے کو ملتا ہے تو اوورال اگر آپ کوئی پکچر لے کر اپنے کسی شوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا یہاں پر آپ کو زیادہ ایڈیٹنگ کی ضرورت پڑے گی آپ اسے ڈائریکٹلی شیئر کر سکتے ہیں دوستو اب میں آپ سے بات کروں گا اس فون کے پرفومنس کے بارے میں پرفومنس کی بات کی جائے تو یہاں پر پہلے سپیکس شیٹس دیکھ لیتے ہیں سپیکس پی بات کی جائے تو یہاں پر دیا گیا ہے میڈیا ٹیک ہیلیو پی 65 کا اکٹوپر پروسیسر جو کہ 12 نینو میٹر پر بیسٹ ہے اس کے علاوہ جو جی پی او ہے وہ ہے مالی جی فٹی ٹو کا جی پی او اور دوستو یہ فون انڈرویٹ ٹین کے ساتھ شپ ہوتا ہے جس میں سیمسنگ کی اپنی یو آئی یعنی کہ ون یو آئی ٹو پوائنٹ ون دیکھنے کو مل جاتی ہے اور نو ڈاؤٹ کہ سیمسنگ کی یہ یو آئی کافی سموٹ ایکسپیرینس پروائیٹ کرتی ہے اب میں آ جاتا ہوں اس کے پرفومنس کے بارے میں پرفومنس کی بات کی جائے تو میں ڈیلی ڈے یوزیج کے لحاظ سے پہلے بات کروں گا ڈیلی ڈے یوزیج کی بات کی جائے تو دوستو یہاں پر آپ کو ڈیلی ڈے میں ایک اچھا ایکسپیرینس دیکھنے کو ملتا ہے ایپ سموٹ ورک کرتی ہیں اور کیونکہ یہاں پر چار جی بی کی ریم بھی دی گئی ہے تو یہاں پر آپ کو کسی طرح کا کوئی لیک وغیرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا اور اگر آپ انٹرنیٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں تو وہاں بھی آپ ایک سموٹ ایکسپیرینس کو فیس کرتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرفومنس ڈیلی ڈے کے لحاظ سے تو فل پپو ہے اور اگر میں آتا ہوں گیمنگ پرفومنس پہ تو گیمنگ پرفومنس کی بات کرتے ہوئے یہاں پر یہ بتا دوں کہ پب جی آپ یہاں پر سموٹلی ورک کرتا ہے آپ چلا سکتے ہیں اس پر اس کے علاوہ آپ اس پر بڑے گیم جو ہیں گرافکس والے وہ بھی آپ چلا سکتے ہیں اور اس میں آپ کو ڈارک موڈ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ کسی طرح کوئی ڈارک موڈ یوز کرنا چاہے آپ اس کا پرسنل وائٹ موڈ یوز نہیں کرنا چاہتے تو یہاں پر آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور فل سکرین کا اپشن بھی دیکھنے کو ملتا ہے سو اوورال پرفومنس کے لیاز سے بھی فون اچھا ہے اب دوستو پرفومنس کی بات کری رہا ہوں تو میں یہاں پر سیکیوریٹی کی بھی بات کر لیتا ہوں سیکیوریٹی کی بات کی جائے تو یہاں پر سیکیوریٹی کے لیے آپ کو دو اپشن دیکھنے کو ملتا ہے پہلا فیس ان لوگ اور دوسرا فنگر پرنٹ سنسر اور میں نے یہاں پر اس کی دونوں سیکیوریٹی کی چیزوں کو ٹرائے کیا ہے اور دونوں ہی سموتھ ورک کرتے ہیں اور فائنلی بات کروں گا اس فون کی بیٹری کے بارے میں بیٹری کی بات کی جائے تو اب کی بار سیمسنگ نے یہاں پر پانچ ہزار ایمیج کی بڑی بیٹری دی ہے اس فون میں اور یہاں پر آپ کو فاسٹ چارجنگ بھی دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ میں یہ بھی بتا دوں کہ بوکس میں آپ کو فاسٹ چارجر بھی پروائیٹ کیا گیا ہے تو آپ کو فاسٹ چارجر لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کا وہ خرچہ بھی بچ چکا ہے چلیں جی اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بیٹری کتنے دن چلے گی یا کتنا ورک کرے گی پرسنلی فرسٹ امپریشن اور انیشل یوز کے مطابق میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پانچ ہزار ایمیج کی بیٹری ہے لیکن ہاں پون کی سپیسیفیکیشنز بھی ہائی دی گئی ہیں تو ان سب کو ملا کر ٹوٹلی میں یہ بتا دوں کہ اگر آپ ایک ہیوی یوزر ہے تو آپ کی یہ بیٹری ڈیڑھ دن چل جائے گی لیکن اگر آپ ایک نورمل یوزر ہے آپ کا اتنا فون کا یوز نہیں ہوتا اوورال آپ پول وغیرہ کے لئے یوز کر لیتے ہیں تو یہ فون دو دن بھی چل سکتا ہے تو بس دوستو یہی تھی ہمارے آج کے سیمسنگ گیلیکزی اے تھارٹی ون کی انبوکسنگ ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی نوٹفیکیشن بیل پر کلک کرنے کے بعد اول کے اپشن پر لازمی کلک کیجئے گا اور دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو زیادہ پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر بھی آپ کر سکتے ہیں اوورال ملیں گے آپ سے ایک الگ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ